کمال قسم کی یار بولنگ کی ہے انڈیا نے کمال قسم کی انڈیا نے جو آج ٹیکل کیا اس طریقے سے انہوں نے پلان بنایا جس طریقے سے انہوں نے اپنے سپنگ اٹیک سے جو آگے ٹیکل کیا اوہ مائے گوڈ یہ کیا ہو گیا انڈیا تو توفان ہے انڈیا تو آگے سب نے سوچا سیننگ ٹریک ہوگا بٹ کسی کو یہ نہیں پتا تھا یہاں پہ جادو چل جائے گا یہاں پہ انڈیاں بولنگ کی تبائیاں چل جائیں بیٹنگ کے ٹائم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ انڈیا کی ٹیم ہے پاکستان کی بولنگ لائن اپ نہیں ہے کہ چاروں طرف سکور کھائیں گے یہ چیزیں پاکستان کے آگے چل سکتی ہیں یہ چیزیں ہمارے گھر میں آکے ہمارے آگے اپلائی کیا کرو تو پیٹو انڈیا کے آگے اپلائی کی تو کسو آدھیں گے کوئی بات ماننی پڑے گی کہ بھارتی سپنر اگر آپ بائیس رکھیں اگر آپ نیوٹرل ہو کے بات کرو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انڈیا سپنرز نمبر مانے یہ تو امتحان میں شامل ہی نہیں تھا یہ تو آؤٹ آف دا کورس قویسچن آ گیا لوگ تو لوگ جو ہے وہ ایشون کی تیاری کرتے رہے نمسکار دوستو سوکتے ہیں آپ لوگ کا آئینے لیوچ کے کوئر نئے ویڈیوم دوستو آج جس طریقے کی بولنگ ہوئی ہے اور خاص کر کے جو واسنگٹن سندر ہے انہوں نے جس طریقے کی بولنگ کی ہے اس کو دیکھے پاکستانی میڈیا سوگڈ ہے دوستو آج بھومرہ جو کی آٹھ اوبر انہوں نے پھیکا جس میں دو میڈین اور انہوں نے 32 رن دیا انہوں نے ایک بھی بکیٹ نہیں ملا اکاس دیب جو کی چھ اوبر انہوں نے پھیکا اور 41 رن وہ بھی کوئی بکیٹ نہیں لے پائے مطلب کی جو اسوین ہیں اور جو واسنگٹن سندر ہیں انہوں نے دونوں نہیں ملکا جو ہے وہ پورا گیم ہی پلٹ دیا حالانکہ جو نیو جی لینڈ کی ٹیم ہے وہ دو سو انسٹھ رن بنانے میں کامیاب تو ہو گئی لیکن اب جس طریقے کے بالنگ لیکن واسنگٹن سندر نے جس طریق کی ہے اس کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا جم کے تاریف کر رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ واسنگٹن سندر جو کی تین سالوں کے بعد جو ہے وہ تیسٹ کرکیٹ میں آیا ہے اس کے بعد پہلے ہی میچ میں سات دکیٹ لے لینا یہ دکھاتا ہے کہ کتنے اچھے پلیئر ہیں اور واسنگٹن سندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بالر ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیٹر بھی ہے جتنے اچھی بالنگ یہ پھیکتے ہیں اتنا اچھا ہی جو ہے وہ یہ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو دوسروں چلی وڑی ہم چلتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انسپ چیو پر کیا ریکسن ہے کیا کی ٹیم نے کیا کمال کا کمبیک کر لیا یار اور واسنگٹن سندر اور ایشون نے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی چلتی ہوئی گاڑی کو بریک لگا دیا کہ بس رک جاؤ تمہارا بہت ہو گیا اب اس سے آگے ہم تمہیں جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے اور انڈیا کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے دو سو ایک پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ کر لی ہیں پانچ وکٹیں دو سو ایک پہ نیوزی لینڈ کی ہو گئی ہیں اور بڑے بڑے تیس مارحان نیوزی لینڈ کے جو تھے نا وہ فیلحال ابھی جو آؤٹ ہو کے باہر جا چکے ہیں اور باسٹ آور کلنے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دو سو ایک رنز بنیا اور نیوزی لینڈ کی پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے سیشن میں دو وکٹیں تھی آپ کو معلوم ہے کہ ایشون نے دو وکٹیں لی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ جو دوسرا سیشن ہے نا اس میں جو آؤ انڈیا نے تین وکٹیں لے لی ہیں جن میں جو آؤ ایک وکٹ ایشون کی ہی ہے اور دو جو آؤ واشنگٹن سندر نے بڑے جلدی جلدی جو آؤ ایک وکٹیں لے کے دی ہیں پہلے جو آؤ رچن رویندرا کو جو آؤ بولڈ مارا اور اس کے بعد جو آؤ کیا کمال کا بول بھینگا یار ٹام بلنڈل کو آخری بول جو آؤ ٹی سے پہلے اور اس میں جو آؤ واشنگٹن سندر نے بلنڈل کو بولڈ کر دیا اور جو آؤ جہاں پر ہے کوئی جو آؤ آدھا گھنٹہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ اس ٹائم نیوزلینڈ کی ٹیم ڈرائیونگ سیٹ پہ رہا ہے وہاں پر جو آؤ ایک دو تین آورز کے اندر انڈیا کی ٹیم جو آؤ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئی ہے اور انڈیا کی ٹیم نے بڑا کمال کا اور لا جواب قسم کا کم بیک کر لیا اگر یہ کہا جائے نہ کچھ جو آؤ غلط نہیں ہوگا اس کو بولتے ہیں زبردست کم بیک کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو آؤ کنوے بڑی کمال کی بیٹنگ کر رہا تھے ایک سو اکتالیس رنز اس نے جو آؤ ایک سو اکتالیس بولوں پر چھتر رنز اس نے بنائے ہوئے تھے اور ساتھ میں جو آؤ اس کو آتے ساتھ جو آؤ باہد میں جو آؤٹ کر دیا پیشمن نے جو ہے اور پھر جو آؤ تھوڑا سا اگر خطرناک کوئی ثابت ہو رہا تھا نا وہ جو آؤ رچن رویندرا تھا جس طرح سے یہ بیٹنگ کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس میچ میں بھی شاید یہ جو آؤ بڑا رنز بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن جو آؤ ایسا بلکل نہیں ہوا اور جو آؤ بلنڈل کو جو آؤ آتے ساتھ جو آؤ ایے بھی آؤٹ کر دیا واشنگٹن سندر نے لیکن اس سے پہلے جو آؤ اس کو آؤ ایے آؤٹ کر دیا واشنگٹن سندر نے رچن رویندرا کو تو بڑی جو آؤ کمال کی جو آؤ وکڑ تھی اور بولڈ کیا جس کو بولتے ہیں نا سندر نے اس کے ساتھ کیا اور انڈیا کی ٹیم بڑے جلدی جو آؤ کم بیک کر لیا انڈیا کی ٹیم نے کیونکہ لگ رہا تھا کہ شاید جو آؤ آج بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم پورا دن کھیل جائے لیکن ابھی ایک سیشن باقی اور نیوزیلینڈ کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہی ہے کہ نیوزیلینڈ کے اس کے بعد جو آؤ تیل ہی شروع ہو جائے گے ٹھیک ہے اب جو آؤ وہ یہ مین بلے باز ٹاپ فائف جو آؤ بیٹنگ کر رہے تھے نیوزیلینڈ کے تو انڈیا کی ٹیم نے جو آئے ایک اچھا کم بیک کر لیا اور ٹائم پہ کم بیک کر لیا کیونکہ یہاں سے اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم جو آؤ تین سو رنز بنا دیتی رہچن رویندرہ آکے سو اور بنا دیتا پھر جو آؤ انڈیا کے لئے مشکل ہو جائے تھا کیونکہ پہلے میچ میں آپ نے دیکھا پہلے میچ میں ایسا ہی ہوا کہ انڈیا کی ٹیم نے چھالیس پہ آؤٹ ہوئی اور اس کے بعد جواب میں انڈیا کی ٹیم جو آؤ اتنا رنز بنا نہیں سکی جتنا جو آؤ بنانا چاہیے تھا اور پھر کیا ہوا کہ جو آؤ وہ میچ جو آؤ انڈیا کی ٹیم ہار گئی پہلے رشاپ پانت اور سرفراز نے بڑی اچھی جو آؤ پارٹنرشپ لگائی کم بیک کروایا لیکن اس کے بعد باقی کوئی کر ہی نہیں سکا تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ایک سو سات رنز بنانے تھے وہ انہوں نے بنا لیے تھے اس لیے جو آؤ پہلے انڈنگز میں نیوزیلینڈ کو روکا جائے نہ میرے حیال میں اتنا ہی جو آؤ بہتر ہے اور انڈیا کی ٹیم اس طرح کی بالنگ کر رہی ہے اب جو آؤ ٹریک کے اوپر آ چکی ہے انڈیا کی بالنگ جہاں پر جو آؤ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں تین کھلاڑی آؤٹ تھے نیوزیلینڈ ڈرائیونگ سیٹ پہ لگ رہا تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ڈرائیونگ سیٹ پہ آگئی ہے اور جو آؤ اگلے جو آؤ پانچ دس ورس میں اگر جو آؤ انڈیا دو تین وکٹیں لے لیتا ہے تو پھر جو آؤ نیوزیلینڈ کے لیے تین سو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور میرے حیال میں اس پچھ کے اوپر اگر جو آؤ نیوزیلینڈ کو انڈیا جو آؤ تین سو سے پہلے روک لیتا ہے تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ انڈیا میچ میں ہے کیونکہ یہ پچھ ابھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس پچھ بھی ابھی کچھ نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے تھوڑا بوتا جو آؤ ٹرن ہو رہا ہے باقی کچھ نہیں ہے کیا آپ بولیں کہ یار بیٹنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا یہ نہیں بلکل آرام کے ساتھ کانوے نے جتنا کھیلا بڑے آرام کے ساتھ اس نے بیٹنگ کی ہے اور جو آؤ رچن رویندرا نے جتنا کھیلا اس نے بھی بڑے آرام کے ساتھ بیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو آؤ بہت جو آؤ کوئی مشکل پچھ ہے اور وہاں پر بیٹنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین سو سے پہلے انڈیا ان کو روک لیتا ہے تو انڈیا کی ٹیم جو آؤ چار سو ساڑھے چار سو رنز بنا لیتی ہے تو یہاں سے پہلے دن آپ بھی سمجھیں گے بھائی یا دوسرے دن کیونکہ انڈیا نے بیٹنگ کر رہی ہے چار سو تو ایک دن میں نہیں بنے گا تو کل شام تک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ دو دن میں انڈیا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو واشنگٹن سندر اس کو ایڈ کیا گیا تھا لاسٹ میچ میں اور کلدیب یادب کی جگہ اس کو کھلے آ گیا اور اس نے غلط نہیں ثابت ہونے دیا آپ دیکھیں کہ کیا کمال کی بولنگ پندرہ آورس میں ٹوٹل چونتیس رنز دے کے دو کھلاڑیوں گاؤڈ کیا اور انڈیا کی ٹیم کو جہاں وہ کم بیٹ کروا دیا اس میچ میں اور ساتھ میں جہاں وہ ایشون کی کیا ہی بات کرنی ہے اٹھالیس بولنے اور اٹھالیس رنز انیس آورس میں اور جہاں وہ بہت کمال کی جہاں وہ وکٹیں لیئے تین جہاں بڑی وکٹیں لیئے ایشون نے بھی اور اس طرح سے جہاں وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم تھوڑا سا اس ٹائم جہاں مشکل میں نظر آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہاں سے جہاں وہ انڈیا کی ٹیم جہاں تین سو سے پہلے پہلے نیوزی لینڈ کو آؤٹ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے کیونکہ یہ جو وکٹیں تھی نا یہ بڑی جہاں